در دوزار سولہ میں جب ازربیجان اور ارمینیا کی جنگ ہوئی تھی تو روس نے ایک ہفتے کے دوران سمجھوتا کروا دیا تھا جنگ رک گئی تھی لیکن اس بار یدھ کو تین ہفتے ہو چکے ہیں لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے ایسے میں سوال لازمی ہے کہ کیا طاقتور دیش دو ادنے سے ملکوں کی جنگ میں اپنی بسات بچھا چکے ہیں دنیا میں موجودہ وقت میں پانچ یدھ کے میدان تیار ہو چکے ہیں جہاں کسی بھی وقت جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے ارمینیا اور ازربیجان کا یہ خونی جنگی میدان اب سرحدوں کی بندشوں سے آزاد ہو کر دنیا کے دوسرے کونوں میں وستار روپ لینے لگا ہے تین ہفتے سے جاری بھی شنرل اب اس چھنگ کا گواہ بن سکتی ہے جس کے آگے مہا یدھ کی دیوار ٹوٹے گی نارگونو کاراباق میں نانسٹاپ بارودی بارش تو ٹریلر ہے دنیا میں مہا یدھ کے پانچ بڑے میدان تیار ہو چکے ہیں پانچ سرحدوں پر ایسی بسات بٹ چکی ہے جہاں کبھی بھی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے پہلا میدان آرمینیا ازربیجان کا ہے جہاں آبامن کی ساری امیدیں دھماکوں سے اڑتی راکھ میں خاک ہو چکی ہے وہیں چین اور تائیوان میں بھی جنگ کے شولے کبھی بھی بھڑک سکتے ہیں چین اور امریکہ میں حالات سیریس ہو چکے ہیں وہیں امریکہ اور روس میں بھی دشت کو پرانی طاقت کے زور آزمائش پھر آکار لینے لگی ہے پانچوہ میدان بھی مدھیشیا کا ہے جہاں ایران کے بارڈر پر امریکی بارود برسنی کا اندیشہ ہے یعنی پوری دنیا بارود کے ایسے ڈھیر پر ویٹی ہے جہاں چھوٹی سے چنگاری بھی پڑی ترازدی لا سکتی ہے سب سے پہلے بات ازربیجان اور آرمینیا کی کرتے ہیں جنگ کا پہلا میدان آرمینیا ازربیجان یہ صرف آرمینیا ازربیجان کی جنگ نہیں ہے اس کے بیچھے اصل مقصد ترکی اور پاکستان جیسے ناپاک ملکوں کی سازش ہے ترکی اور پاکستان کی گود میں بیٹھ کر ازربیجان اچھلکود مچا رہا ہے اسی لئے روس سمیتھ فرانس جرمنی جیسے یوروپ کے طاقتور دیش ایک ساتھ آ سکتے ہیں جس طرح روس نے مصر سعودی عرب جیسے ترکی کے جانی دشمن مسلم ملکوں کو بھی اپنے پالے میں کر لیا ہے اس سے اگر ید نہیں رکھتا ہے تو پہلے اور دوسرے وشید کی طرح تیسرے وشید کی شروعات بھی یوروپ سے ہی ہو سکتی ہے جنگ کا دوسرا میدان چین تائیوان کرونا کال میں چین تائیوان کی دختی رکھ بن چکا ہے ہر دوسرے دن چین ایسی طرح اپنے جنگی بیڑے کو تائیوان کی سرحدوں کے خریب اڑا کر فرضی طاقت کی نمائش کرتا رہتا ہے پچھلے ایک مہینے کے دوران چین کے فائٹر پلین سے لے کر بومبر تک کئی بار تائیوان کی سرحد میں حد پار کر چکے ہیں وہیں تائیوان نے بھی بیڑنگ کے تانہ شاہ جنپنگ کو دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ جس دن سبر کا پیمانہ ختم ہوا اس دن بیڑنگ کی بربادی کا آغاز ہو جائے گا جنگ کا تیسرا میدان امریکہ چین مہینوں سے چین پر چابک چلانے کی تاک میں بیٹھا امریکہ اب اور زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اسی لئے کواٹ کے ذریعے واشنٹن میں بیڑنگ کا کلئر میسج دیا جا چکا ہے کہ اب زمین کھور چین کی چالبازیوں کا دور ختم ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں امریکہ نے اپنے سب سے بڑے ائرکافٹ کیریئر کو ایک بار پھر سے ساؤتھ چائنہ سی میں بھیج دیا چین کو اخصانی کے لئے امریکہ نے طبت کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے امریکہ نے اسسسٹنٹ فورنڈ منسٹر رابرڈ ڈیسٹرو کو طبت معاملے کا وشیش تمنوک بنایا ہے اور اسی بات سے شوین اس قدر بوخلا گیا ہے کہ اس نے امریکہ کو انجام بھوگتنے کی دھمکی تک دی ڈالی ہے جنگ کا چوتھا میدان روس امریکہ روس اور امریکہ دنیا کی دو مہا شکتیاں ہیں لیکن چند مہینوں کے دوران دونوں میں ایک بار پھر تنا تنی بڑھنے لگی ہے خاص طور سے روس کی سرحدوں خریب بالٹک ساغر میں جس طرح سے امریکہ دخل دے رہا ہے اس سے روس کی تیوریاں چڑھنے لگی ہیں حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دونوں دیش کھل کر ایک دوسرے پر زبانی حملہ کر رہے ہیں امریکہ کے رکشہ منتری مارک ایسپر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس اور چین اپنے فائدے کے لیے انتراشتری نیموں کو تار تار کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں نیوکلر ڈیل کو لے کر بھی دونوں دیش آمنے سامنے آ چکے ہیں جنگ کا پانچوہ میدان ایران امریکہ اس سال کے شروعات میں ایرانی کمانڈر کاسم سلمانی کو امریکہ نے ائر سٹرائک میں گھر کر دیا تھا تب ہی سے ایران اور امریکہ کے رنجش کئی دفعہ کھل کر سامنے آ چکی ہے اب ایران کے اسلامی ریولوشنری گارڈ کے ڈیپٹی کمانڈر محمد رزا نے امریکہ کو خلیام دھمکیاں دی ہیں انہوں نے کہا کہ جلد ہی امریکہ سے اپنے کمانڈر جنرل کاسم سلمانی کی موت کا بدلہ لیں گے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایران امریکہ سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے یہ ایسے پانچ مورچیں ہیں جہاں جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے پانچوں مورچوں پر آکروش کی چنگاری سلگ رہی ہے ذرا سیدعوت کسی بھی وقت بڑی بربادی کا سبب بن سکتی ہے اتنا ہی نہیں چھے مہینی سے چین جس طرح سے ہماری سرحت پر سازشوں کو انجام دینے کی کوششیں کر رہا ہے اس سے LAC پر بھی بارود برسنے کی آشنکہ ہے ظاہر ہے آرمینیا اور ازربیجان کی جنگ تو ٹوٹ فیلر بھر ہے اصلی مہا ید کا غاز اسی دن ہوگا جب بیجنگ پر بارود برسے گا جس طرح کے حالات ہیں اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر